ہیلو گائز میرا نام ہے اسمان اور آج میں پھر سے حاضر ہوں جکہ ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو جیسا کہ ہم ایک بلوگر سیریز پہ کام کر رہے ہیں جس کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں نے پہلے اپلوڈ کر دیا تھا اور ابھی آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ ٹری ہونے والی ہے اور اگر آپ نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو سب سے پہلے تو وہ جا کے دیکھئے کیونکہ یہ جو بلوگر سیریز ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اس میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل بھی اتنا زیادہ نہیں جانتے ویب سیٹ کے بارے میں یا بلوگر کے بارے میں کہ اس پہ کیسے کام کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بلکل بیگنس جو فرس ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے تو اس میں ہم آپ کو جو ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ جو میں نے پارٹ ون اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ایک بلوگر میں اپنی بلوگ یا ایک ویب سیٹ کرتے ہیں اور ابھی پارٹ 3 میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس میں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اس کو کیسے پوسٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور آرٹیکل لکھنے کے لیے آپ کو کونٹینٹ کہاں سے لینا ہے کیا کرنا یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کیجئے تو چلیے آج کی ویڈیو کی جانبیں بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے بلوگر کا اپنا ڈیش بڑ اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ہماری ویب سیٹ ہے جس پہ ہم نے تھیم لگایا تھا تو ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم آپ کو لیف سیٹ پہ ایک اوپشن ملے گا نیو پوسٹ اس پہ ہم جیسی کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا لیاؤٹ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو فرس نمبر پہ ٹائٹل ملے گا تو یہاں پہ آپ نے اوپر ہیڈنگ دے رہی ہے جو کہ آپ کی ٹائٹل کی مین ہیڈنگ ہوتی ہے جس کو ایچ وان بولتے ہیں ایچ وان ایچ ٹو ایچ ٹھری ایچ فور اس طرح سکس تک مطلب ہیڈنگ ہوتی ہیں پسٹ آ فال تو آپ نے یہاں پہ ٹائٹل دےنا ہے اب آپ نے آرٹیکل کہاں سے لینا ہے جیسے میری کرکٹس سے ریلیٹڈ ایک ویب سیڈ ہے تو اس کے دو تین میتھڈ ہیں آرٹیکل لکھنے کے ایک تو یہ سیمپل سا میتھڈ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے آرٹیکل لکھیں مطلب کہ آپ کہیں سے کوئی بھی نیوز وغیرہ سن لیں یا آپ کے جو ٹوپک سے ریلیٹڈ ہے آپ پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھ لیں پھر آپ اس کو اپنی وارڈنگ میں آپ خود لکھ سکتے ہیں آرٹیکل جو کہ مطلب سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کا ایشو بھی فیسٹ کرنا نہیں پڑے گا آپ ایزیلی گوگل ایرسن کے اپروول لے سکتے ہیں اس کو آپ رینک بھی ایزیلی کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا میتھڈ آجاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں خود نہیں لکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں گی یار مجھے کہیں سے مل جائے کوپی پیسٹ کر لوں یا کوئی ایسا میتھڈ ایزیلی مل جائے جس میں مجھے خود محنت نہ کرنی پڑے تو اس کے ایک دو میتھڈ ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ رینک وغیرہ آپ کو خود کروانی پڑے گی اس میں آپ کو ٹریفک وغیرہ خود لے کی آنی پڑے گی اور اس میں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں سے کوپی کرتے ہیں نا تو وہ پھر یہ ہوتا ہے اس کے دو میتھڈ ہوتے ہیں فرسٹ اور فال تو جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا کیونکہ کرکٹ سے ک chemotherapy میں نے یہاں گوگل پر سرچ کیا کرکٹ اپ ڈیٹس تو ابھی یہاں پہ کیا نیچے آپ کو مختلف ویب سیٹس مل جائیں گی تو میں ان میں سے کوئی بھی اوپن کر لیتا ہوں تو فور ایزیمبل میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن کر لیتے ہیں یہ پاکستان کے کوئی ویب سیٹ ہے کرکٹ سے ریلیٹڈ تو یہاں پہ ہمیں آرٹیکل سکرہ مل جائیں گے یہ بھی گوگل سے اپروب ویب سیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کے ایڈ آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی ہم آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں اب یہ لوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لے رہی ہے تو ہم سیمپلی اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ والی پوسٹ کو شاہین آفریدی سٹارز ویڈ پول اگینٹس موین علی تو ہم یہ آرٹیکل فور ایزیمبل اوپن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ہمیں مل چکے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو یہ آرٹیکل ہے اس کو یہاں سے کرنا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس ویب سیٹ پہ آ جانا ہے کوئل بارڈ ڈاٹ کوم کوئل بارڈ ڈاٹ کوم پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ نے لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پیرا فریزر والی اوپشن پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کا ایک لی اوٹ آ جائے گا یہاں پہ کیا کرنے آپ نے یہاں پہ وہ پیرا گراف آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ میکسیمم فری میں آپ ایک سو پچیس ورڈ سے زیادہ اس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے ایک سو پچیس ورڈ سے کم ہی رکھنا ہے آپ ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کافی پارٹس میں تو ہم فیلال کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ یہ اینڈ والی دو لائنیں ان کو کٹ کر دیتے ہیں ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ ایک سو اٹھارہ ورڈ ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فریونسی پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کو لے جانا ہے ادھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تھوڑا سا لوڈنگ لے گا اس کے بعد ری فریس پہ کلک کرنا ہے اور ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس آرٹیکل آ چکا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کلک کر کے کر لینا ہے کوپی اور یہاں پہ اپنی جہاں پہ ہم اپنی پوسٹ ایڈ کر رہے تھے یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے پیسٹ تو ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سیڈمیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہ والا کوپی کریں گے تو آپ کو کافی سالے ری رائٹرز مل جائیں گے بٹ وہ کسی کام کے نہیں ہے کوئیل بوٹ ایک ایسا آپ کا ری رائٹر ہے جو کہ آپ کو one of the best مطلب کے ریزرٹز دیتا ہے اور اس میں کسی قسم کا ایشو بھی نہیں آئے گا آپ کو کوئی کوپی رائٹ یا اس طرح کا یہاں سے میں دوبارہ سے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ کر دیتا ہوں پیسٹ بٹ زہر اسی بات اگر آپ کو میند نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو تھوڑا بہت تو کچھ کرنا پڑے گا اب بیٹھے بٹھائے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں پہ ہیڈنگ اس کی رہ گیا ہیڈنگ تو ہم نے اٹھائی نہیں تو ہم چلتے ہیں یہاں پہ اوپر یہ رہی اس کی ہیڈنگ ہیڈنگ کو کرتے ہیں کوپی اس میں آپ تھوڑی بہت چینجنگ کر لینا بلکل سیم ایٹیز سیم ایٹیز نہیں آپ نے کرنا تھوڑا سا اس میں چینجنگ وغیرہ کر لینا تو میں جسٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اور شورٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ اس کی میٹا ڈسکرپشن بھی اٹھا لینا تو یہ جو ہم نے کوپی کیا ہے اس کو بھی ہم پیرا فریس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے تو اس کو بھی ہم کرتے ہیں کوپی اور یہاں پہ کر دیتے ہیں پیسٹ اوپر سب سے اوپر اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں سے بول تاکہ یہ مین ہیڈنگ کے نیچے جو ہوتی ہے نا میٹا ڈسکرپشن ڈائپ ہو لگے یہ چیز ہوگی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس کو کوپی ایمیج کرنا ہے سو ہم نے یہاں پہ ایمیج کنٹرول پلس وی دبائیں گے تو ہمارے پاس ایمیج یہاں پہ آ جائے گی تھوڑا سا میٹ کر لیتے ہیں تو یہاں بھی آپ جیسے تک ایمیج آ چکی اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ فول ایمیج آئے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے نیچے یہ ہیڈنگ بھی آ گئی یہ سارا کچھ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ ایک نیچے ہیڈنگ بکرہ دینا چاہتے ہیں for example جی بیچ میں میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی میں ہیڈنگ دے دوں تو یہاں پہ میں جی لکھ رہتا ہوں more information about this news about this اچھا اس کو ہم نے ہیڈنگ بنانا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو ہیڈنگ کلک کر دینا ہے تو اب یہ آپ دیسے تک یہ ہماری ہیڈنگ بن چکی ہے ہم نے کوئی بھی ہیڈنگ دے نہیں ہونا تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کول کر کے یہاں پہ اس کو ہیڈنگ کر دینا ہے پھر وہ ایش ٹو بن جائے گی ہیڈنگ تو یہ ہمارے سامنے ایک آرٹیکل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہ بلکل شوٹ سا میں نے لکھا ہے بہت آپ کا جو آرٹیکل ہونا چاہیے وہ مینیمم پانچ سو ورڈز کا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ جب آپ گوگل ایڈسن کے اپروول لیتے ہیں تو اس میں ایشو بن سکتا ہے کیونکہ گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل پانچ سو ورڈز سے زیادہ ہونا چاہیے تو یہ کام ہمارا ہو جاتا ہے ختم ابھی ہم یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ پسٹ اف آل اپشن مل رہا ہوگا لیبل کا اب لیبل کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اس کو لیبلز بولتے ہیں بلوگر کی زبان میں تو ہم نے یہاں پہ کیٹیگریز بنانی ہے یعنی کہ نیوز ریلیٹڈ یا کرکٹس ریلیٹڈ جو بھی ہم کیٹیگریز سوچ سکتے ہیں یا ہوتی ہیں وہ ہم نے بنانی ہے جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کرکٹ اپڈیٹس یہ ہماری ایک کیٹیگری بنگی اس کے بعد ہم نے ایک کومہ لگانا ہے اور سپیس دینی ہے اب ہم نے ایک نیو بنانی ہے تو اس کے لیے لکھ دیتا ہوں تو اسی طرح مطلب جتنی بھی ہم دینا چاہتے ہیں وہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا نیچے یہ آپ کو پبلشڈ آن یہ ڈیٹ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گی پرما لنک اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بٹ اس کو ہم ویسے رہنے دیتے ہیں جیسا ہے یہاں بھی ایب لوگیشن بھی دے سکتے ہیں یہ بھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو اس کے بعد اپشنز میں اگر جائیں تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی کام کی نہیں ہے ہمارا یہاں پہ مین جو فوکس ہے وہ لیبلز ہے اور یہاں پہ ایک اور اپشن ابھی ایڈ ہوگا اس کا نام ہوگا سرچ ڈسکرپشن وہ تب آئے گی وہ جب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح سرچ کنسول جو گوگر کا سرچ کنسول ہوتا ہے اس میں ہماری ویب سیٹ کو ہم نے سبمیٹ کروانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹیکلز ہوں گے وہ انڈیکس ہوں گے اور وہ گوگل پہ شو ہوں گے اگر ہم ایسے جتنی مرضی آرٹیکلز ڈالتے رہیں یہ گوگل پہ شو نہیں ہوں گے کبھی بھی تو اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم سارا پروسیس کریں گے ابھی کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے اور ہاں آپ کو ایک تیسرا میسٹ بتا رہتا ہوں آرٹیکل لکھنے کا جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے آرٹیکل لکھنے بھی نہیں پڑے گا اور جو آرٹیکل ہوگا وہ ہوگا بھی آپ کا ہنڈر پرسن خود کا یونک یعنی کہ وہ کہیں سے بھی کوپیڈ نہیں ہوگا اور وہ میتھر بہت ہی کمال کا ہے اس میں موبائل کی ضرورت پڑے گی آپ کو کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت ہی کمال کی ٹرک ہے اس کی مدد سے آپ ہنڈر پرسن یونک آرٹیکل لکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ